بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خیریہ سے رکھے تو پیر دوستو جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ دو ہزار اکیس جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہیں آج اس کی باعث طریق ہو چکی ہے دسمبر کی تو اسی حوالے سے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پہلے بھی دوزار بائیس کے کلنڈر شیئر کیے تھے اس میں پانچ فائل تھی تو آج بھی میں جو ہے وہ دوزار بائیس کے کلنڈر شیئر کرنے والا ہوں یہ کلنڈر اس سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ ٹیبل کلنڈر ہے جو آپ آفس میں گھروں میں ٹیبل پر یوز کر سکتے ہیں اس میں کل دس فائل ہوگی جو آپ کروڑا ایکس ایٹ میں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل سے اور بھی بہت سے جو ڈیسائن ہیں وہ بلکل فری میں سی ڈی آر کی فوٹو شوپ کی لسٹیٹر کی ایو پی ایس کی فائل جو آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کا طریقہ تفصیل جو ہوتی ہے وہ ساری میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس فائل کو کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے تو چلیے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست اپنے دوست کا نوٹفکیشن دوستوں کو ملی جاتا ہے اور آپ دوستوں کو ڈسائن ڈانلوڈ کرنے میں آسانی لہتی ہے تو جی ہم فرنس یہ وہ ڈسائن ہے اس میں کل دس فائل ہیں دس پیج ہیں آپ نے دس پیڈیو کو اوپن کرتے جانا ہے تو آپ کو جو ہے ہر ڈسائن مختلف طریقے کا ملے گا آپ نے اپنے جو کلائنٹ ہے اسی کے حساب سے اس کا ڈیٹا جو ہوگا کچھ جو لکھواتا ہے اگر وہ لکھوانے کے لئے لے لینا ہے اگر نہیں تو آپ سیمپل بھی جیسے سیمپل ہے اس میں کچھ ڈیٹا ایڈ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ لے لیں اس کے بعد میں آپ کو دوسرا ڈیزائن بھی دکھواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے دوسرا ڈیزائن ایڈ نوٹس ہم نے لکھا ہوا ہے اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے کوئی نوٹس آپ کو دینا ہے منسلیں کچھ کرتے ہیں اگر وہ اپنی پچھر چینج کرواند چاہتا ان کی کسی آپ کو اپنائنا آنگروپ کر لیناے آپ کو جیک کرalities ہوں جی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے ڈیزائن جو ہیں وہ مختلف ہیں کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس طریقے سے سارے ڈیزائن جو ہیں وہ آپ دوستوں کو مل جائیں گے آپ اس میں چیننگ کر سکتے ہیں جو بھی اپ ڈیس میں چیننگ کرنی ہو ٹھیک ہے جی آپ اس میں چیننگ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس میں جو ہے وہ وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ اس کا نوٹیفکیشن لکھ سکتے ہیں آپ اس کو انگروپ کریں انگروپ کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہے اپنا کلائنٹ کا نوٹیفکیشن لکھ دے جو بھی آپ کو اس کا نوٹ ہوگا اگر نوٹ نہیں ہے تو کچھ لوگ اشار بغیرہ بھی لکھ لیتے ہیں اب جو بھی اگر وہ کہتا تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اگر آپ کا لوگو ہے تو نہیں تو آپ کی کمپنی کا لوگو ہے جو کلائنٹ آپ سے اس کو بنواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا لوگو لگائیں آپ اس کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں تو اس کا اس طرح جو ہے وہ تمام ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے اس کا لنک آپ کو ویڈیو دیسکرپشن میں مل جیگا آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو کیسے ڈاؤن لڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈاؤن لڈ کرنا ہے جب آپ ویڈیو کو اپن کرتے ہیں تو اس طریقے سے میں جیسے اس کو اپن کر لیتا ہوں اس کو آپ اپن کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں سکرولڈ پر کر کر کے تو آپ کو آپ نے مور پر کلیک کر دینائیں險یے مور پر کلیک کریں گے تو یہاں آپ کو جو ہے فائل دانڈال لنک نظر آئے گا کچھ اس طرح سے مختلف بھی ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلیک کر دینائیں جیسی آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نئے پیج پر لے جائے گا جہاں آپ نے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ نے پوری کر دینا ہے کسی کی پانچ سیکنڈ ہوتی ہے کسی کی دس سیکنڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے فیل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میڈیا فائر کی ڈیش بورٹ پر چل جانے جیسے آپ میڈیا فائر کی ڈیش بورٹ پر چاہیں گے تو وہاں سے آپ فائل جو اگر ڈالل کر سکتے ہیں میں تو جلدی سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا فائر کا ڈیش بورٹ آ جائے گا تو آپ اس طریقے سے اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں میں اس کے پر کلک کرتا ہوں یا سیب ڈاللوڈ کے پر کلک کریں گے تو آپ کی جو فائل آپ اس ڈاللوڈ نہ سٹارٹ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ جو اس فائل کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جائے ہماری ویڈیو اور ڈیزائن ضرور پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو جی ہماری ویڈیو اور ڈیزائن ضرور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکراب کیجئے گا پھر ملیں گا کسی اور نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ